یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس بلڈنگ کی یہ ایک کنگ ہے یہ اس کا مقبرہ ہے اور یہ آپ غور کریں اس کی فارمیشن کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو فارمیشن ہوتی ہے ان تمام مقبروں کی یہ اوپر سے نیچے شروع کی گئی ہے ان کا طریقہ کار ہی ہوتا تھا منیمم تین یا چار بڑی راڈز جو ہیں وہ پہلے پہاڑ کے اندر ٹھوکتے تھے اس کے اوپر پھٹے رکھ کے پھر اس کے اوپر کھڑے ہو کے کریونگ کارونگ شروع کرتے تھے اور اوپر سے نیچے تک آتے تھے اگر یہ نیچے سے اوپر ہوتا تو یہ نیچے سے ہوتی لیکن یہ اوپر سے آکے انہوں نے وہاں ختم کر دیا اور باقی کا پہاڑ انہوں نے چھوڑ دیا اور اس کے بعد جب یہ کارونگ ہو جاتی ہے تو اس کے پلرز ہوتے ہیں قرآن میں ستونوں والوں کا ذکر کیا گیا ہے تو یہ بڑے بڑے ستون بناتے تھے اور اس کے اوپر بقیدہ اپنی ریلیجیس ڈسکرپشنز ہوتی تھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام کے تمام میں یہ ایک دو تین چار ایک دو تین چار کا ایک چینل اوپر سے نیچے تک چلتا ہے اور اس کے بعد جب یہ تیار ہو جاتا ہے تو اسی پتھر کی جس طرح رگڑائی کرتے ہیں اسی طرح جس طرح گھروں میں چپس کی اوپر رگڑائی کی جاتی ہے اسی طرح اس پتھر کے ساتھ پھر اس کے اوپر رگڑائی کر کے اس کو ملائم کیا جاتا ہے اور اس کے اندر آپ دیکھیں اس کی کافی چڑھائی ہے میں اس وقت نہیں چڑھ سکتا میں آپ کو اور مقبروں میں دکھاؤں گا اسی طرح ان کے اندر کنگز یا ان کے فریلیٹیوز جو تھے ان کو مدفون ہوتے تھے یہ چار آفٹر ڈیتھ آفتہ حضرت عیسیٰ میں یہ بنایا ہے یہ وہ ٹورتھ کینگ نبوسیعین کا چوتھا کینگ ابو حارس یہاں پر وہ مدفون ہے